پیرنس سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اردو کتی دیر میں سکھ جائے گا تو وہ اردو جو وہ بولتے ہیں میرا نام ہے شاہد اقبال اور میں ہوں ہوس پاکستانی امریکن کریٹیف شو کا ہمارے شو کے ڈریکٹر ہیں سید کاشف آج کے اپیسوڈ پہ ہم آپ کی ملکات ایک ایسی ٹیچر سے کرائیں گے جنہوں نے کوبالٹ پڑھاتے پڑھاتے اردو پڑھانی شروع کر دی تو آئیے سنتے ہیں میسطلت کی کہانی میسطلت کی زبانی لیکن میسطلت نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمارے شو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل کا آئیکن دبانا اور کومنٹ کرنا نہ بھولے اسلام علیکم طلت وعلیکم اسلام آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ نائن جی thank you for having me on your show thank you طلت ہم ٹائمز آیا نہیں کرتے اور ایک دم سے سوالوں میں کوت جاتے ہیں تو یہ بتائیے دلت کہ آپ کتنے عرصے سے پڑھا رہی ہیں اور پڑھانے کے شعبے میں ہیں شاہد ایسے لگتا ہے کہ ساری عمر ہی پڑھاتے میں گزر گی پڑھانے میں گزر گی تیس سال تو لگ برگ ہوئی گیا ہوں گی مجھے ایڈوکیشن سے واپستہ ہوئے اور آپ کے ساتھ تو میں شکو دس سال سے ہی کام کر رہی ہوں تو میں نے جو پڑھانے سے پڑھانے سے شروع کی اور پھر امریکہ آگئی یہاں پہ آکے میں نے کمپیوریس کے کورسز کیے اپنی ڈگری لی اور میں واپس پاکستان چلے گئی تو جا کے تو میں نے ایسے پروگرامر جوب شروع کی تھی اور یہ میرا پیشن ہے تھا اور ابھی بھی ہے پروگرامنگ کا اور میں نے کافی سال پاکستان ویلیوز میں ایسے پروگرامر کام کیا پھر اس کے بعد میں ٹیچنگ کی طرف آگئی اور پھر میں نے ٹیچنگ کو اپنا پیشن بنا لیا تو میں نے ہر لیبل پہ پڑھایا میں نے ایلیمنٹری سے شروع ہو کے ہائی سکول کالیج یونیورسٹی لیبل پاک ایمز میں بھی پڑھایا اور لاہور گرامر سکول میں او لیبل سے ایلیبل بہت بہت برانچز میں شروع بھی کیا اور جب ایسے شروع ہوا تو وہ بھی پڑھایا سو بس پھر یہاں آگئے اور یہاں آکے بھی میں نے کمیٹر سائنس پڑھاتی رہی اور ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو وہ اردو آگئے ملوم نہیں تھا مجھے کہ اردو سے بھی میرا شوق تھا وہ دوبارہ سے کے لئے ریوائی ہوا تو یہی ہے کہ تیس سال تو ہو گئے پڑھاتے میں دس سال آپ کے ساتھ ہو گئے ماشا اللہ تو اردو انڈس ارٹس کانسل کے علاوہ بھی آپ نے اردو پڑھائی یا نہیں نہیں اردو میں نے انڈس ارٹس کانسل کے ساتھ ہی شروع کی اس سے پہلے میں نے کمیٹر سائنسی پڑھائی اور تو تلت پھر یہ بتائیے کہ امریکہ میں اردو پڑھنا پاکستان میں اردو پڑھنے سے کتنا مختلف ہے بہت مختلف ہے کیونکہ جب پاکستان میں اردو پڑھائی جاتی ہے ان بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جو اردو پڑھائی جاتی ہے جو اردو پڑھائی جاتی ہے جو اردو ہے جو آتا ہے ان کو اردو ان کی پہلی زبان نہیں ہوتی تو بچے ہمائے بس آتے ہیں وہ ان گھروں سے آتے ہیں جہاں اگر دونوں بے پیرنس نہیں تو ایک پیرنٹ تو اردو ضرور بولتا ہے پچیے کہ بچے جو ہیں وہ انہوں نے اردو زبان پکننگ کی ہوتی کچھ کچھ سامجھ لیتے ہیں بولنی سکتے ہیں تو ججک ہوتی ہے تو ہمیں اردو کو یہاں پہ اس ایک لینگویج بلکل اسی جیسے آپ سپانیش سیکھ رہے ہوں یا اربیق سیکھ رہے ہوں یا کوئی اور فارن لینگویج سیکھ رہے ہیں تو اسے فارن لینگویج ہے بلکل بہترین تو یہ بتائیے تعلید کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتے ہیں اور بھی انڈس میں ٹیچرز ہیں آپ لوگ کریکلم وغیرہ کیسے بناتے ہیں کن سٹینڈرز کو فالو کرتے ہیں کس طرح سے یہ چیز بنتی ہے ہمارا کریکلم جو ہے وہ ہوتا تو تھیم بیسٹ ہے سو ہمیں جو کریکلم بنانے کی ٹریننگ ملی وہ این بائیو کی ٹیچرز سے ملی ٹرینرز سے ہمیں یہاں کے ٹرین کیا وہ بھی ہمیں گرانٹ ملتی تھی اور ہم اردو کا تین ہفتے کا امرشن پروگرام کرتے تھے اس امرشن پروگرام کو کرنے کے پیچھے ہماری ٹیچرز کی کتنی محنت تھی اور ہماری ٹیچرز کی کتنی ملتی ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا لیکن ہفتے کے لئے ہم کم از کم چھ مہینے تو کام کرتے تھے چھ مہینے کام کرتے تھے راتیں جا کے لیسن پرائن بناتے تھے ہماری ٹیچر جو ہے وہ لیسن پرائن کے برے کلاس میں نہیں آتی تھی تو ہمارا جو کریکلم ہے وہ تھیم بیسٹ ہوتا ہے اور ہم جو لیسنز بناتے ہیں جو بڑھانے کا طریقہ ہے اس میں سارے اوریو ویجوال ایڈز استعمال ہوتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کیونکہ انہیں ہم نے ہر لفظ کو سکھانا ہے تو انہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب کھولو کوزنگو نہیں بتا کتاب کیا ہے کھولو تو کھولو بھی نہیں بتا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتے ہیں جو ہمارا پہلا جو میری پہل دفعہ ٹریننگ لی تو جب اتنے سالوں سے پڑھاتے ہاتے ہیں تو آپ میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ پڑھانا ہاتا ہے تو میرا کانفیڈنس پڑھا چلا کہ بھئی اردو سکھانے میں مجھے اپنی وکیبلری کو کیسے لیمٹ کرنا ہے اور کیسے بچوں سے انہی جمعہ میں بار بار ریپیٹ کر کے بات کرنی ہے تاکہ ان کو سمجھ سکے ایک ہی چیز کو آپ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے بچوں کو بتاتے ہیں کبھی تصویر کی طریقے سے دکھاتے ہیں کبھی آپ رول پلے کر کے ان کو سمجھاتے ہیں بہت یہ کہ آپ یہ نہیں کیسے دے بچے کو کہ آپ کے دائیں پہ جو بچہ بیٹھا ہے اس سے بات کریں کیونکہ اگر آپ نے بچے کو دائیں پہ بتائے نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ ہی سے وہ بچے کنفیوجن شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی ہمارے اپنے لیسن میں دیفنیٹ وکیبلری ہوتی ہے کہ اس لیسن میں ہم نے یہ لیکن وکیبلری پڑھانی ہے اور اس کو پڑھانے کے لیے ہم چا ایکٹیوٹیز کریں گے ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اینٹرے پرسنل ہوتی ہیں اور قیرتیوز ہوتی ہیں ایکٹیوٹی زندے والدہ م authorization سارت دے بلڑنس جو ستورنٹس آتے ہیں ان کا یا ان ستورنٹس کے پیرنٹس کا نمبر ون قویسچن کیا ہوتا ہے؟ بڑا انچرسنگ سوال ہے آپ کا تو اس میں پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اردو کتی دیر میں سکھ جائے گا تو اور وہ اردو جو وہ بولتے ہیں جو وہ بولتے ہیں بالکل تو یہ ان کا ڈالیما سمجھ جاتا ہے بیکز ان کا شوق ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جلدی سے جلدی اردو سکھے اپنے دادا دادی نانا نانی اور باقی کزنس کے ساتھ جو کہ پاکستان میں ہیں ان سے اردو میں بات کرے تو بچے کہ زبان سیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر کبھی کوئی کلاس جوائن کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی آپ نے لینگویج سیکھنے تو اس کے لئے پرائٹس کتی چاہیے مطلب آپ جرمن ٹرائے کر سکتے ہیں آپ فرنچ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ جیپنیز ٹرائے کر سکتے ہیں بلکل تو اس میں پھر آپ بچے کلاس میں سیکھتا ہے اوس کی ریپیٹشن دو گھر جائ کے ہونا بہت ضروری ہے 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 کہ وہ اسی زبان کو اور وہ انترس نینکے بچے نے آج کلاس میں کیا پڑھا کیونکہ ہم اپنے ان پہ تو پرنس کو ای میل بھیجھتے ہیں بہت ڈیٹیلز کیا کہ کلاس میں کیا قابر ہوا پاوپوائنٹ بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ انفیٹ ہماری جو online classes ہوتے ہیں ان کی recordings بھی شیر کرتے ہیں so that they can look at the recordings and reinforce the same vocabulary at home تو سب سے زیادہ جو کومن سوال ہوتا ہے تو ان کو پھر ساتسفی کرنے کے لیے یہ ہی کہا جاتے ہیں کہ patience is the name and repetition and patience and practice and practice and consistency you can't do this کہ آپ بچے کو ایک سمیسٹر بھیجے اور ایک سمیسٹر نہ بھیجے وہ جو گیپ آجاتے ہیں اس میں بچے نے جو سیکھوتے وہ بھول جاتے ہیں اور میں نے بھی اپنے بچوں کو جب بلتے بڑتے دیکھا اور جس طرح ان کو گھر میں اردو امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا تو ای ٹھنک وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آسان بھی ہوتا گیا ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا جائے تو آخر میں تالر آپ سے دو بہت ضروری سوال کرنے ہیں یا بہت اہم سوال کرنے ہیں تو یہ بتائیے کہ بعض اوقات ہر دفع نہیں لیکن کچھ لوگوں کا امریکہ میں آ جانے کے بعد یا پاکستان سے بہر رہنے کے بعد یا پاکستان میں بھی یہ موقف جاتا ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک ڈائنگ لینگویج ہے تو اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنا تفسرہ کریں اور ایک ڈائنگ لینگویج ہے اور اوڈو کو رہا ہے اوڈو جو ہے وہ ساتھ دیکھنے کے بعد اور ہمارے میں نے اپنے کی پیریا ہے اور ہمارے میں نے اپنے کی پیریا ہے اور ہمارے میں نے اپنے کی پیریا ہے تو اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اردو زبان جو ہے وہ کسی لحاظ سے ختم ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ امریکہ میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں اور بہت سارا ہائی سکول ہیں جو اردو اس لئے لیکٹیو سبجکس لینگوڈجز آفر کرتے ہیں میں نے خود انٹرنیشنل سکول میں اردو لینگوڈج پڑھائی ہے اور پیرنٹس انٹرنس لے رہے ہیں تو تو اردو سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اردو زبان پڑھنی ضروری نہیں ہے انہیں تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو لینگوڈجز پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کے پر ریسرچ کرتے ہیں ان کے کیا تھوڑس ہیں اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ اپنی زبان سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے اپنے کلچر سے کنیکٹیوٹی رہتا ہے تو وہ اپنی ایبیڈی لائف میں بہت فرق پڑتے ہیں اور اس کا گراسپ باقی سبجکت پہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ پڑھا ہے کہ اردو لینگوڈجز پڑھا ہے میں نے تو جی دیکھا کہ جب سے میں نے اردو پڑھانی شروع کیا ہے جب سے ہم پڑھا رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا کہ اب بہت سائے لوگ اردو پڑھاتے ہیں اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پیرنس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے زبان سیکھیں اور بیٹھ دیلی گوڈیوڈا اور بینگ بھالک بھی بھی invested جس پڑھ پڑھ ہیتر میں محکومات بھی بلبیہ شروعات نہیں بلکل آپ گٹھیں یہ بہت سائی بات کی اور جس سے ہمارا Korea ہمارا مائنڈسیٹ بندیا ہے اگر کوئی سائنٹیس کے لفظ فرق تán کہ بب العل Users sont good پڑھ ہم اس کے لئے ہیں بلکلい ایکنک آپ یہ دیکھا پڑھat و�رت Ü presented جرنی میں کے اس سفر میں کے اردو اور بائلنگوال سبجک کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس کے آپ کے دماغ کے اوپر آپ کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر بہت مضبط اثرات ہیں اور اس کو اتنا ہمیں لائٹنی لینا نہیں چاہیے اور ہم اٹلیس جو ہمارا ڈیاسپورا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ جو مجوریٹی ڈیاسپورا آتا ہے وہ اپنی زبانیں بولتا وہ امریکہ آتا ہے اور یہاں پہ آکے انگلیس سیکھ لیتا ہے اور پھر بزنس بنا لیتا ہے اپنا کریئر بنا لیتا ہے اور اپنا امریکن ڈریم جو ہے اپنا امریکی خواب وہ پورا کر لیتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور زبان بھی بولتے تھے اگر ایٹرسیگ جو آتے ہیں اپنے اپنے بچے بڑے ہوتے ہیں ہم نے بچے زبان سکھایا ہے پھر ایک ہم سے کلچر یاد جاتا ہے وہ اسے پہلے ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی کلچر ہے اس کو تو انہیں کچھ نہیں ہے وہ تو ہے جب ان کی اولاد ہوتے ہیں وہ ان کو تو بتا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیز کیا جاتی ہے اور اسے لنکتا ہے تو زبان کا بہت زبان ہوتے ہیں نہیں بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا جلوں کہ یہ سرف اردو زبان کے ساتھ ہی نہیں ہے اگر ہم امریکہ میں بات کریں تو ہر زبان کے ساتھ ہے یہ فارسی کے ساتھ ہے عربی کے ساتھ ہے ریشین کے ساتھ ہے چینیز کے ساتھ ہے چینیز کے ساتھ ہے بھی اتنی لینگجز ہیں جو ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی چیلنجز ہیں کہ جو ایک امریکن ڈومیننٹ کلچر ہے وہ اتنا زیادہ ہر سمت سے آپ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے کہ لوگ اپنی زبانیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو تلت پھر آخر میں یہ بتائیے کہ آپ امریکہ میں اردو کا مستقبل کیسا دیکھتی ہیں برائٹ بہت دیفنیٹلی برائٹ اگر ہم اپنی زبانیں جو اور پیپل رہے ہیں تو آپ دیکھیں نا ہر جگہ تو پڑھائی جا رہی ہے نا اور ہیوسٹن میں تو آپ کو بہت سارے تھیٹر بھی نظر آتے ہیں اور زبان میں مشاعرے ہوتے ہیں اور کتابیں چھپتی ہیں تو مجھے تو اس کا فیوچر برائٹی نظر آتا ہے تو میرا میں تو نہیں سمجھتی تھی کہ امریکہ آکے میں اردو سے اتنی زیادہ میں کلوز ہو جاؤں گی یا اتنے نزدیک ہو جاؤں گی یا میں اس کو اتنا سمجھنے لگ جاؤں گی یہ اور بات ہے کہ جب ہم نے اردو پڑھی تھی ساری عمری پڑھتے رہے تو اس میں میرے رکھتے ہیں کہ استاد کا بہت ہاتھ ہوتا ہے اردو سکھانے میں تو میرے جو استاد تھے نا جو او لیول سمجیروں نے ہمیں پڑھایا تھا میں تو ان کو ہی کریجر دیتی اور پھر یہ ہے کہ سمہا میرے بچوں میں بھی شوق تھا اور اس طرح میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ اور ایسی مرکتے ہیں کہ ہم عمری پڑھتے ہیں وہ بہت ہم عمری پڑھتے ہیں وہ باہت ہم عمری پڑھتے ہیں اور جو مرکتے ہیں بچے بھی ہیں بہت سر دل سٹوڈنس ہم عمری پڑھتے ہیں اور اس کے لئے سر دل کے لئے زبان تو وہی ہے اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو تو کہیں نہیں جا رہے ہیں اردو تو برائٹ ہے اردو تو اس کو شائن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج شام کو یہ وقت نکالا اور میں جاتے جاتے آخر میں یہ بھی لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انڈا سارٹس کاؤنسل صرف اردو کو ہی ترویج نہیں دیتی ہم دوسری زبانوں کے لیے بھی تیار ہیں تو بعض اوقات آپ سے بھی لوگ کہتے ہیں یا مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ پنجابی سندھی بروہی دوسری زبانیں پڑھا سکتے ہیں تو اگر ہم اردو پڑھا سکتے ہیں امریکہ میں تو ہم دوسری زبانی بھی پڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ ہر سے پہلے ہم نے ایک گجراتی کمیونٹی کے ساتھ بھی تھوڑا سا کام کیا تھا کہ گجراتی زبان کو کیسے سسٹین کیا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ہم ہر طرح کی زبان جو ہے انہی اصولوں پہ انہی ٹولز اور ٹیکنیز کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں جو اردو پڑھا سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا شکریہ ہمارے کاشر بھائی کا شکریہ ہمارے کاشر بھائی کا ہفتے میں ایک ٹائم نکال کے ہمارے پاس آجاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں پائے تک پہنچ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہوتی ملکہ خدافرز جو ہمیں آج اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمیں لائک کریں ہمیں ہارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کریں شکریہ